چالیس سے لے کے ستر کروڑ روپے ایک ضمیر خیردنے کی قیمت لگ رہی ہے کچھ لوگوں کو معذرت بھی کرنی پڑی ہے اور لوگوں نے معذرت بھی کی یہ بڑے بان کی بات ہے اچھا یہ ڈاکٹر بابروان صاحب بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں ان کی وہ ویڈیو بھی پکڑی جائے جس میں وہ لڑ رہے ہیں ایک معروف انکر صاحب سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائے گا ہی نہیں اس معاملے تک نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ووٹنگ ہو اس کا کیا مطلب ہے ہمارا فیصلہ ہے ہمارا کوئی بندہ اسیبلی میں نہیں جائے گا بیس ختم ہوگی کنفیوجن ہی کنفیوجن نظر آ رہی ہے اس ساری سیاسی صورتحال میں سپیکر نہیں الیکشن کمیشن نہیں پارٹی چیئرمن جی تو ابہام کدھر ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ماورہ آئین کوئی حکومت بناو عدالت میں کہیں تو ان کو اتکڑی پڑ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے سترہ مارچ اور دن ہے جمعیرات کا اس ساری سیاسی کشمکش اور کنفیوجن ختم ہونے میں اب صرف دس دن کا کیل باقی رہ گیا ہے لیکن اس دوران سندھ ہاؤس میں مشنے والی حلچل نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کر لی ہے صورتحال واقعی خراب ہے ان ترمز کے حکومت کے اپنے پندرہ سے بیس لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کیمپ میں جا کے بیٹھ چکے ہیں اور ان کی اب ویڈیوز نظر آ چکے ہیں آج کا جو چھانگا مانگا ہے وہ سندھ ہاؤس بن چکا ہے اور نوٹوں کی بوریوں کے مو کھل چکے ہیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے یا یہ حکومت کے لیے کوئی دھچکہ ہے تو وزیراعظم نے کل ہی جلسے میں اس کا بازابتہ اعلان کر دیا تھا ایجنسیوں کی رپورٹ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر عمران خان کو لمحہ بلمحہ موصول ہو رہی ہے اور یہ پتہ چل چکا تھا کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے سیف کسٹڈی میں ان کے لوگوں کو کون لے کے جا رہا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کل جب یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں تو اس وقت اطلاع یہ تھی کہ یہاں سے چونکہ معلومات اب لیک آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تھی تو یہاں سے ان لوگوں کو سندھ میں یعنی سکھر میں منتقل کرنے کا پلان تھا جس پہ پھر بعد میں ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی ایجنسیز لمحہ بلمحہ پرائیم نیسٹر کو رپورٹ دے رہی ہیں اور صورتحال اس لیے بھی خراب ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگائے جانے کا امکان ہے امکان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود حکومتی وزرہ نے وزیراعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہارس ٹیڈنگ کے پیش نظر سندھ کا جو کنٹرول ہے وہ فوری طور پر وفاقی حکومت کے ہاتھ میں آنا بہت ضروری ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی شیخ رشید صاحب اب سے کچھ در پہلے وزیراعظم سے ملے اور انہوں نے جا کے یہ پیغام دیا کہ بلا تاخیر اس فیصلے میں جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی حکومت کو نقصان ہوگا اور فوری طور پر سندھ میں گورنر راج لگایا جائے حتمی فیصلہ اس بارے میں پرائیم نیسٹر کو ہی کرنا ہے کہ وہ لگاتے بھی ہیں یا نہیں دوسری طرف حکومت کے اتحادیوں کے کوٹ میں چونکہ ساری بال ہے تو مونے سلائی اس وقت برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں یہ ساری ہیپننگز بیک ٹو بیک ابھی فورن فورن ہو رہی ہے مونے سلائی برطانیہ روانہ ہو چکے لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اس سارے پریشر کے باوجود سیاسی کمیٹی کا اب سے کچھ در پہلے اجلاس ہوا جو پرائیم نیسٹر امران خان کی زیرے صدارت ہوا اس میں ایک ہی فیصلہ ہوا کہ مقابلہ جمہوری طریقے سے ہوگا برنہ نوٹوں کی بوریاں کھولنا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اگر صوبائی حکومت اتنا کر سکتی ہے تو جو بجٹ ہی سارا وفاقی حکومت سے لیتی ہے وہ اگر کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی اپنے سارے ریاستی وسائل ریاستی طاقت اور پیسے کا استعمال کرے تو میرا نہیں خیال کہ 172 حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا لیکن اس کے باوجود وزیراعظم کے جانب سے فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ مقابلہ جمہوری طریقے سے ہوگا انہوں نے آج اپنے مات ہے تمام ایجنسیز کو اس وقت فل آن یہ ٹاسک دے رکھا ہے کہ ایک ایک لمحے کی ریپورٹ ان تک پہنچائی جائے اور جو بھی ماتت ایجنسیاں ہیں وہ ڈرون کیمروں کے ذریعے یا جو بھی ان کا مانیٹرنگ سرولنس سسٹم ہے اس کے ذریعے بھرپور طریقے سے نگرانی کر رہی ہیں اور اسی کے پیشے نظر وزیراعظم عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں جو کہ آپ لوگ میرے سمیت اور بہت سارے لوگ اس وقت کنفیوجن کا شکار ہوں گے کہ اگر حکومت کے 20 لوگ یا 15 لوگ اپوزیشن کے کیم میں گئے اس کا مطلب حکومت تو گئی اب تو پیچے کوئی آپشن ہی نہیں ہے لیکن سٹل there is an آپشن there is some hopes اور یہ قانونی اور آئینی آپشن کیا ہے دو سے تین آپشن ہیں اور کس طرح سے execute ہو سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لئے میں نے ڈاکٹر بابا روان صاحب سے رابطہ کیا چونکہ وہ پرائم نیسٹر عمران خان کے مشہیر بھی ہیں پارلیمانی معاملات پر اور خاص طور پر آرٹیکل 63 اے کی جو بحث اس وقت چڑی ہے وہ ڈاکٹر بابا روان صاحب نے ہی شروع کی تھی اور انہوں نے ہی پرائم نیسٹر سے کہا تھا کہ اس کی طرف جائے جائے کیا آرٹیکل 63 اے حکومت کو بچا سکتا ہے یا کوئی اور آپشن بھی ہیں گارمنٹ کے پاس تو اس سارے سنیریوں میں یہ جو سیف آس کسٹڈی والا سارا معاملہ ہوا کیا یہ لیگل تھا یا نہیں پھر نیشنل گارمنٹ کے قیام کا مطالبہ بھی آ رہا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کی کچھ بڑی بڑی خبریں انہوں نے بتائی ہیں کھل کھلا کر نہیں بتائی لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں تو ان کا انٹرویو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور انڈ تک دیکھیں گا بگر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے بڑی کلیر انداز میں سمجھائی ہیں اس ساری کنفیجن سے بچنے کے لیے تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس ساری صورتحال میں میں چاہتا ہوں کہ کنفیجن سے بچنے کے لیے آپ یہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب کا پورا ویلوگ ضرور سنیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے کنفیجن ہی کنفیجن نظر آ رہی ہے اس ساری سیاسی صورتحال میں آپ کی دی ہوئی تجویز اس وقت فوکس ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے تھوڑی سی سیچویشن واضح کریں کیا آئینی اور قانونی معاملات ہیں تحریک ادم اعتماد کو لے کے حکومت کس قدر پرعظم ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں بسم اللہ الرحمن 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 تین چار چیزیں ذرا زہن میں رکھنے والی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر وہ اور ہے جو پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں بھی وہ شاہد ہی واہ ہو مثال کے طور پر ٹیلیویجن کے اوپر ایک شخص بیٹھتا ہے پارلمنٹیرین وہ کوئی ذاتی ایسیت میں بات نہیں کرتے مینسٹری میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ اطراف کرے کہ ہارس ٹریڈنگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مجبوری ہے کوئی دوسرا طریقہ ہمارے پاس نہیں رہا چالیس سے لے کے ستر کروڑ روپے ایک ضمیر خیرینے کی قیمت لگ رہی ہے اس کے باوجود وہ ادارہ جس کا کام ہے کہ اس کا نوٹس لے وہ ادارہ پھر خاموش ہے میں پاکستانی ہوں جو اندرنے ملک اور بیرونے ملک بھی جہاں آیا میرا چھوٹا سا پاکستان ہارشائر میں دنیا کے ہارپر ریاضم میں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں دل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ہماری تقدیر ہے کہ جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی آئے تو ہم اس کی گورنمنٹ کے خلاف بیرونے ملک سے ہم کہیں جی بیری بیڑا بیج دو ساتھویں بیج دو ملک کا ایک اپوزیشن لیڈر وہ یہ بات کہے کہ عمران خان نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ کسی کو کہے مغربی طاقت کو اور خاص طور پر وہ یورپ جہاں ان کے احساس ہیں یا امریکہ ان کو کہے کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہیں مولانا کی پارٹی نے سینیٹا پاکستان میں موشن موو کر لی ہے وہاں وہ کہتے ہیں بیس کس بات پر کرو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جرت کیسے کی کہ اس نے یورپین یونین کے بائیس لوگ میں آف دا ریکارڈی ہے لیکن کچھ لوگوں کو معذرت بھی کرنی پڑی اور لوگوں نے معذرت بھی کی یہ بڑے پن کی بات ہے اچھا یہ ظاہر ہے کون ہماری معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے کون ہمیں کہہ سکتا ہے وہاں ووٹ دو یا ابسٹین کرو انڈیا کو کہا ہے کسی یہ ڈاکٹر بابروان صاحب بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں دیکھیں جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی وہ سارے چھوٹا سا پاکستان ان لوگوں سے غیرت مند ہے زیادہ ان ملکوں میں رہنے والے بہت زیادہ غیرت مند ہیں کہ آپ نے فلان کی شان میں کیوں گستاخی کر دی یہ پاکستان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے اور اس کے بعد پھر آخری جو ہوا کیا یہ ہمارا مقدر ہے کہ پاکستان میں سے ایک مولانا صاحب اٹھیں جو کہیں میں خالص اسلامی سیاست اور عوامی سیاست کرتا ہوں وہ کہیں میں درخواست کرتا ہوں جو بائیڈن صاحب آئیں اور حالات کو درست پاکستان میں کریں ان کی وہ ویڈیو بھی پکڑی جائے جس میں وہ لڑ رہے ہیں ایک معروف اینکر صاحب سے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ دستخط آپ کے ہیں جس میں آپ نے اجازت دی ہے یہ لکھ کے آپ نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیک کر لیا کرو ہمارے بندے مار لیا کرو اور پھر یہ مارنے والے ہی آگے جا کے ان کے جنادوں میں اپنے پرچم ان کے اوپر رکھتے رہے یہ کسی جگہ دنیا میں ہوتا ہے اس کے خلاف سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے آپ چوہتر سال میں سے صرف ساڑھے تین سال ایک طرف رکھیں اور جو باقی ستر سال چھے مہینے آپ ایک رکھیں تو آپ کو ہر روز شہباز دینی پڑے گی اور آپ کو ہر روز دعا دینی پڑے گی عمران خان کو جس نے کلچری بدل دیا ہے سارا جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں وہ درہ بتائیں آئین کے کس پرویین کے نیچے ایک نیشنل گورنٹ مانگ نیشنل گورنٹس تو ہے نا نیشنل گورنٹ ہے ایک جاکی ہے پھر جو اس سے بھی خطرناک بات وہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو اپڈو کر کے یعنی تحریک انصاف کو باہر رکھ کے اور عمران خان صاحب کو ایک لیڈر کو بھی اپڈو کر کے آپ کو یہ ایسی گورنٹ اس کو دعوت دے رہے ہیں پتا نہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ ان کا کام ہے نا وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ماورہ آئین کوئی حکومت بناو عدالت میں کہیں تو ان کو اتکڑی پڑ جائے گی ظاہر ہے آرٹیکل سکس لگتا ہے جو کہے گا آئین توڑو عدالت معاملت نہیں کر سکتی کسی کی آئین توڑنے میں اس کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگتا ہے جو اب معاملت کرے گی وہ آمنڈ کر دیا تھا ہم نے ایٹین کونسٹوشنل آمنڈمنڈ میں جمہوریت خطرے میں نہیں ہے یہ جمہوریت کے نام پہ جنہوں نے ناجائز مال بنایا ہوا ہے وہ خطرے میں اچھا حکومت کے بارے میں بتائیں حکومت خطرے میں ہے یا نہیں بگر ادب اعتباد والے معاملے پہ تھوڑی کنفیجن ہے ووٹنگ کا پروسس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائے گا ہی نہیں اس معاملے تک نوبت ہی نہیں آئے گی کے ووٹنگ ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت طویل عرصے کے بعد ایک کانفرنس ایسی انٹرنیشنل اسلامی جا رہی ہے جس میں 43 ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں اور اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ شخص یاد بھی آ رہی ہیں میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا وہ فور نافذ کا کام ہے بہت اہم شخص یاد بھی آ رہی ہیں وہ یہ دوسرا اس کا پہلو ہو گیا اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پروسس شروع ہوتا ہے سکسٹی تھری اے آرٹیکل کرسٹل شیشے کی طرح صاف ہے کرسٹل کلیر جس کو کہتے ہیں میں آسان آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہونا چاہے اس پہ پابندی نہیں ہے لیکن اس کو وہ ریزائن کر کے جائے گا دوسرا یہ کہ وہ پارلیمانی پارٹی جوئن کر لے گا جو اب جس طرح سے کرنے ہی کوش کر رہی تھی اگواہ کر کے رکھ لیا کسی جگہ خرید کے رکھ لیا کوئی ضمیر اس کا بیچ کے بیٹھ گیا کسی جگہ جو بھی صورت ہو دو تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی انسٹرکشن ہوگی پارلیمانی پارٹی کی اب اس پہ بات کلیر ہو جاتی ہے آپ پڑھ لیجے آپ بلکہ لگا دیجے گا اس کا اردو ورشن یہ پڑھا ہوا ہے میری ڈیسک کے اوپر وہ لگا دیجے گا یہ میرے پاس ہے وہ لگا دیجے گا آپ تیز ہیں نا بڑے میں نے لے کے رکھا ہوا ہے اچھا میں آپ مجھے پتہ لگا میری لائیبریری کام کیوں ہو رہی ہے اچھا جو اس میں پڑھ لیجے گا سارے یہ آپ کو عبدالقادر دکھائیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسٹرکشن اب انسٹرکشن کیا ہے ہمارا فیصلہ ہے ہمارا کوئی بندہ اسیملی میں نہیں جائے گا بیس ختم ہوگی اب اس کا دوسرا پورشن ہے ختم ہوگی یا جاری ہے ختم ہوگی دوسرا اس کا پورشن ہے کہ کون ہے جو اس کو ڈیکلیئر کرے گا کہ اس نے یہ جو ڈیفیکشن کلاوز ہے اس کو ہٹ کر گئی ہے اور اس نے خلاف برزی کی اور ڈیفیکٹ کر گیا ہے کون کرے گا سپیکر نہیں الیکشن کمیشن نہیں پارٹی چیرمن جی تو ابہام کدھر ہے اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ بتائے نا اس آئین میں تو کوئی ابہام نہیں ہے اگر ابہام کئی نیتوں میں ہیں جس کو فطور بھی کہتے ہیں تو اس کا تو میں کوئی علاج دریافت کرنے کی قابل نہیں ہوں اچھا تیسری اور اس سے بھی بڑی بات میں کہہ دیتا ہوں یہ جو کونسٹیٹوشن ہے یہ فیوچرسٹک اورگینک اور انٹرپریٹیبل ڈاکیومنٹ ہے اسلام آباد میں سندھ پولیس کے کچھ دستیں موجود ہیں اور کچھ حکومتی عراقین کو انہوں نے اپنے پاس سیف کسٹڈی میں رکھا ہے آئینی کانونی پوزیشن کیا ہے کیا سندھ پولیس اس طرح کر سکتی ہے سوبے کی حکومتی دیکھیں آئین کے آرٹیکل ون کے مطابق جو سوبے ہیں وہ چار ہیں اور جو پانچوہ فیڈر ریٹنگ یونٹ ہے اس کو آئی سٹیٹی کہتے ہیں یہ فیڈر گورنمنٹ کے ایک سیگریٹی کے نیچے یہ رن ہوتا ہے اور نیچے اس کی پوری ایڈمنسٹریشن ہے جو چھوٹا سا آپ صوبہ کہہ لیں میں تو بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ صوبہ ہی بن جائے کبھی آپ آئندہ بھی کروں گا لیکن اس میں آنے کے لیے یا اس کا کوئی پولیس والا باہر جائے گا تو پہلے اس کو پولیس کے کانٹیجنٹ کو کچھ سمن کرے گا اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جب سندھ میں رینجرز ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو کس سے پوچھا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ سے تو وفاقی حکومت سے پہلے پوچھا جائے کہ کوئی دستہ پولیس کا آئے گا یا وفاقی حکومت طلب کرے گی اور یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی دستے انہوں نے بلالی ہیں یہ آئین سے ماورہ بات ہے تینکیو ڈاکٹر بابا روان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ڈیٹیل سے آپ نے ان کی رائے سنی آئینی اور کانونی پوزیشن کیا ہے اپنی خواہش کو خبر بنانے کی بجائے جو آئینی اور کانونی پوزیشن ہے وہ انہوں نے واضح کی پرائیم نیسٹر عمران خان لمحہ بلمحہ ان سے رابطے میں ہے ساری اپ ڈیٹس لے رہے ہیں اور یہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے والا جو سارا معاملہ جس کے گرد پوری بحث گمری ہے وہ بھی انہوں نے ہی بتایا کہ اس معاملے کے اوپر جایا جا سکتا ہے اور آج ساری ڈیبیٹ اسی کے گرد گمری ہے فردر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اجلاس کب ہوگا باقی ساری چیزیں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج تک کے لئے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھیں خدا حافظ